موسیقی اسلام علیکم ٹرونٹی سکس نیوز کے ساتھ میں ہوں سائرہ خان ایک نظر ڈالتے ہیں نیشنل بولیٹن پر سیویلنز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل چلانے سے مختلف پل کورڈ ملانے کی استعداد کی سپریم کورڈ نے مستریف تیر دی چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے سیویلنز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل چلانے کے خلاف کورڈ ملانے کی درخواست پر گزشتہ روز محفوظ کیا گیا فیصلہ سنایا سپریم کورڈ سیویلنز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماد چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں چھے رکنی لارڈر بینچ نے کی بینچ میں جسٹس اجاز الحسن، جسٹس منی بختر، جسٹس یحیہ افریدی، جسٹس مزاہی نکوی اور جسٹس آئیشہ ملک بھی شامل ہیں دوران سماد چیف جسٹس پاکستان نے اٹرنی جنرل منصور عثمان سے اس تفسار کیا کہ کچھ کہنا چاہتے ہیں جس پر اٹرنی جنرل نے کہا کہ گزشتہ روز فیصل صدیقی کی درخواست سنی گئی جہاں تک اس کیس کا تعلق ہے تمام تر یقین دہانیاں کرائی جا چکی ہیں زیر حراست تمام افراد کو سہولیات دینے کی یقین دہانی کرا دی ہے اٹرنی جنرل نے کہا کہ زیر حراست افراد کو ان کے اہلہ خانہ سے ملنے اور وکیل کرنے کی اجازت ہے زیر حراست افراد کو فیر ٹرائل کا حق دیا جا رہا ہے سپریم کورڈ نے چیئرمنٹ پی ٹی اے کی توشہ خانہ ٹرائل پوری روپنے کی استعدام مسترک کر دی سپریم کورڈ کے جسٹس یحیہ افریدی کی سربراہی میں جسٹس مزاہد نکوی اور جسٹس مسرد ملالی پر مجتمل تین یقینی بینٹ نے توشہ خانہ کیس کے خلاف چیئرمنٹ پی ٹی اے کی درخواست کی سماع کی دورانے سماع جسٹس یحیہ افریدی نے کہا کہ آپ کی درخواست غیر محصر ہو چکی تھی پھر بھی ہم نے سنا اور حکم دیا ہم صورتحال کو سمجھ رہے ہیں ہم نے سمجھا تھا ہائی کورڈ آپ کو بہتر آرڈر دے گی اس موقع پر چیرمنٹ پی ٹی اے کی وگیل نے کہا کہ کیس کل ہائی کورڈ میں سماع کیلی مقرر ہے اصل سوال دائرہ اختیار کا ہے ٹرائل کورڈ میں سیکشن تین سو بیالیس کا بیان ریکارڈ کرا چکے ہیں ٹرائل کورڈ نے آج ہی گواہان کی پیرس پیش کرنے کا حکم دیا ہے ٹرائل کورڈ نے کہا کہ اگر آج گواہان کی پیرس نہ دی تو ٹرائل مکمل ہو جائے گا عدالت سوپریم کورڈ اور ہائی کورڈ میں کیسز کے فیصے تک ٹرائل رکنے کا حکم دے خواجہ حارس کے دلائل پر جسٹس یہیہ افریدی نے کہا کہ آپ نے حکم امتنہ کی درخواست کی ہی نہیں ہے بہتر ہوگا کہ آپ ابھی سوچ لیں اور حکم امتنہ کی درخواست دائر کر دیں ممکن ہے جو ریلیف ہم سے چاہ رہے ہیں اس سے اچھا حکم ہائی کورڈ سے آ جائے بعد ازاندار نے چیئرمن پی ٹی آئی کی تو شاہ خانہ ٹرائل فوری روکنے کی استعداد مسترد کر دی اور الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت چار اگرز تک ملتوی کر دی پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنمہ ہنیف عباسی نے کہا کہ نگران وزیراعظم سیاستدان ہونا چاہیے نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی نہ کردہ گناہ کی سزا دی گئی پہنگائی سے ہم بھی متاثر ہو رہے ہیں گفتگو کرتے ہوئے نے پیٹرولیاں مصنوعات کی قیمتوں سے متعلق ازار خیال کیا انہوں نے کہا کہ عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیاں مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں بھی پیٹرولیاں مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہنیف عباسی کا کہنا تھا کہ پاکستان عالمی مالیاتی دارے پروگرام میں ہے جس کی وجہ سے پیٹرولیاں مصنوعات کی قیمتیں بڑھائیں سرکاری گاڑی اور پیٹرول کا استعمال بے رہیم سے کیا جاتا ہے ملک میں سرکاری گاڑیاں استعمال ہوتی رہی ہیں جس پر قدغن کے حق میں ہوں نگران وزیراعظم کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار کو نگران وزیراعظم ہونا چاہیے اسحاق ڈار کو موشی تو ہر چیز کا اندازہ ہے ہم نے ملکی داروں اور محکوبوں کو ٹھیک کرنا ہوگا امریکہ نے بعد جوڑ حملے کی شدید مضمت کرتے ہوئے جانے نقصان پر گہرے دکھ کا اعزار کیا ہے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے بعد جوڑ میں جی یو اے کی کارنر میٹنگ میں خود کچھ دھماکے کی مضمت کرتے ہوئے کھا کہ ایسے حملے تمام پر امن اور جمہوری معاشروں کی توہین ہیں انہوں نے دہشتگرد گروہوں کے مشترکہ خطرے سے نمچنے کے لیے پاکستان سے مل کر کام کرنے کے عظم کا عیدہ کیا ایک سوال پر ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ دو طرپہ تجارت اور سمایہ کاری مستحقیم بنانے کے لیے پاکستان سے رابطے جاری رکھیں گے اس کے علاوہ میتھیو ملر کا کہنا تھا کہ ہم نے تالبان پر واضح کیا کہ افغانستان دہشتگردی کے اڈے کے طور پر استعمال نہ ہو اب تک لیتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں 26newshd یا وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ 26newshd.tv